اس تصبیح کرو اللہ کی جبکہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے اور تصبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جبکہ تم پہ زہر کا وقت آتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ نمازوں کے عوقات آگئے ہر بدلتے وقت کے ساتھ اللہ کی تصبیح کرو لیکن ہمارا کیا حال ہے صبح کے وقت سو جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے دن کے سونے خصوصاً چاش کے وقت سونے کو ناپسند قرار دیا کہ جب سورج اندر باہر ہو تو نہیں سونا چاہیے صبح کے وقت اپنے بیٹے کو خاص طور پر اس سے بچنے کی تحقید کرتے اور کہا کرتے تھے کہ دپہر کے سوا دن کے کسی حصے میں سونا نہیں چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دن کو استراحت فرماتے جس کے لیے قیلولہ کا لفظ آیا ہے لیکن قیلولہ بپیر کا کھانا کھا کے لمبی نیم سونے کا نام نہیں کھانا کھائیں یا نہ کھائیں تھوڑی دیر کے لیے ضرور آنکھیں بند کر کے آرام کریں کیونکہ وہ دن کے باقی حصے کو زیادہ بہتر کام کرنے کا سبب بنتا ہے آپ نے کھانا کھا کر فوراں سونے سے منع کیا ہے کیونکہ یہ دل میں سختی پیدا کرتا ہے اچھا ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا یہ کہ اگر کھانا کھاتے ہی انسان سو جائے تو دل کی بیماری بھی پیدا ہوتی ہے فزیکلی بھی دل کی بیماری کا اندیشہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی طور پر بھی دل کی سخت ہونے کی بات فرمائی ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہر بدلتے لمزے میں اللہ کا ذکر کرو نمازوں کے اوقات آپ دیکھئے سوری نکلنے سے پہلے کے وقت میں نماز پڑھو پھر ایک سوری نکل آتا ہے اور آپ دیکھیں کہ دپہر تک خوب پیک پہ پہنچ جاتا ہے پھر دھلے نماز پڑھو پھر اس کے بعد اثر کے وقت ایک اور ڈھلان ہوتی ہے اس کی پھر نماز پڑھو پھر اس کے بعد مغرب ہو جائے پھر نماز پڑھو اندھیرہ ہو جائے پھر نماز پڑھو کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی وقت میں ساری نمازیں نہیں کیونکہ یقصانیت بوریت ہو جاتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرنا جاری رکھو کسی بھی وقت اس کو بھولو نہیں ہر چیز کے کنارے پہ پھر اسی طرح انسان کو یہ یاد رہے کہ ہر چیز بدل جاتی ہے اللہ کی یاد نہیں بدلتی وہ اپنی جگہ قائم ہے آپ دیکھیں کہ جب تبدیلی وقت ہوتا ہے پھر سیکلوجیکل پریشر انسان کو بڑھتا ہے خاص طور پر مغرب کے وقت اثر کے وقت آپ دیکھیں کہ جب تائم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو انسان کی اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت میں کیا کہا؟ جب وہ تبدیلی آ رہی ہو تائم کی تبدیلی کے ساتھ اور شغل میں مشہول ہو جاتے ہیں اور سال کی تبدیلی اور سنچری کی تبدیلی کے وقت کسی اور غلط کام میں لگ جاتے ہیں جبکہ اصل حکم کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرو جب وقت بدلے جب کلینڈر بدلے اللہ کو یاد کرو اور پھر آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کے بدلنے سے انسان کی موڈ اور رویہ اور پلیننگ بدلتی ہیں تو جب کوئی بھی کام اللہ کی یاد میں کیا جاتا ہے اوقات کے بدلنے کے ساتھ تو انسان زیادہ انرجیٹک محسوس کرتا ہے پھر اس کے اوپر حسرہ تو یاس نہیں آتی اور اسی طرح یہ کہ صبح کا سونا اس لیے بھی لقصان دے ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی ایک مخصوص ریز ہوتی ہے جب وہ زمین پر پڑتی ہیں ہمارے جسم پر پڑتی ہیں تمہارے جسم کے اندر کچھ ایسی چینجز آتی ہیں جس کو رسپان کرتی ہیں اس وقت اور اس وقت تکر انسان سو رہا ہوتا ہے جب بلفل اٹھنے کا اور پرندوں کے ساری مخلوق کے جاگنے کا وقت ہوتا ہے اس کو ہم جب سو کے گواتے تک نحوصت سی تاریخ ہوتی ہیں آپ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت جاگنے والوں کے لیے برکت کی دعا کی ہے آپ نے فرمایا اللہم مبارک لئمتی فی بکورہا اے اللہ میری امت کی صدموں میں برکت پیدا کر دے تو اپنے اوقات اس طرح رکھئے سونے کے جس میں صبحوں کا وقت آپ کے اچھے اچھے کاموں کی نظر دو اچھے اچھے کام کریں اب بہت سے لوگ پورس کرنا چاہتے ہیں لیکن صبح کی نیند کے ہاتھوں پر رشان ہے کہ اٹھ نہیں سکیں گے تو آئیں گے کیسے آہاں دیکھیں کہ قبر میں جا کے سونا ہی ہے نا سوتے ہی رہنا اور کوئی کام نہیں رہے گا سوائے سونے کے وہاں موت نیند کی بہن ہے تو نیند موت سے ملکی چلتی چیز ہے اگر نیند بہت پیاری ہو تو میں اپنے آپ کو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ مر کے تو سونا ہی سونا ہے نا یہی تو کام کا وقت دیا گیا ہے ابھی تو اٹھ سکتے ہو اس وقت تو اٹھ بھی نہیں سکوں گی اس لئے چلو اٹھو کچھ کر لو چھوڑو سونا کچھ کر لو کیونکہ یہ کرنے کا وقت ہے یہ ختم ہو گیا تو کچھ نہ کر سکیں گے اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر اللہ کے لیے صرف ایک سال آپ نہ سوئیں اور دل کی نام آنے تو کوئی بڑا نقصان نہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت آپ کی مصروفیت آپ کا سب کچھ بدل جائے گا اور زیادہ بہتر خوشی محسنس کریں گے اب سو کے وقتی طور پر نفس کی خواہش تو پوری ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد جو ڈپریشن آتا ہے اور جو فکر اور غم آتے ہیں وہ انسان فیس نہیں کر سکتا اس کے نتیجے میں کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اس کا علاج ہم ٹرنکلائزرز میں ڈھونڈتے ہیں جو علاج نہیں ہے